پھر میں نے حضور محدیث کبیر مدد اللہ علی سے گفتگو کی اور یہ مسئلہ میں نے بتایا تو حضرت نے برجستہ یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت نے یہی فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو استعمال ہی کرنا تھا یہاں پر تو یہ لفظ استعمال کرتے کہ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فتق میں اپنا حصے کا مطالبہ فرمایا تو اس وقت رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہیں علم نہیں تھا تو اس سے جو ہے وہ خطہ کا کہنے سوالی نے پیدا ہوتا اور جو آپ فرما رہے ہیں بات تو بہت قرین قیاس ہے اور بہت زیادہ ذہن سے لگتی ہوئی ہے کہ خطہ اس وقت مانی جائے اور تسلیم کی جائے جبکہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہو اور اپنے مطالبے پر وہ اڑی رہی ہوں لیکن جیسے ہی انہوں نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ویسے ہی انہوں نے نہ قولاً مطالبہ کیا نہ عملاً مطالبہ کیا نہ اپنی اولاد میں کسی کو بھی اس مطالبے کے لیے آپ نے آئندہ برنگیختہ کیا بلکہ وہی سے آپ خاموش ہو گئے تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں خطہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مسئلہ کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جلالی صاحب اپنے جمال کا یہاں پر اظہار کریں اور وہ حضرت خاتون جنت فاطوی الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کہہ ہوئے جملے سے وہ رجوع کر لیں اس سے جو ہے وہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک گلدستے کے شکل اختیار کر جائے گا گلستان بن جائے گا ورنہ یہ آگ جو ہے جو زمینی آگ کہی جاتی ہے کہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوگی اس لئے یہ ضروری ہے کہ جلالی صاحب جو اس معاملے میں رجوع کر لیں اور اس طرح کی لسانی غلطیاں یا یہ ہے کہ زمجھانے میں بہت سے علماء سے اس طرح سے زبانی فسلن ہو جائے کرتی ہے تو اس لئے جو ہے وہ جلالی صاحب اگر یہی سے اپنے آپ کو ریبس کر لیں تو سارے معاملات یہی سے ریبس ہو جائیں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے تو بات تو بلکل اس سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے یہاں پر جو ہے وہ بار بار اگر خطہ کا ذکر کر رہے ہیں تب تو اب وہ خطہ پر ہیں ایک ہوتا ہے سب ختم لسانی کہ ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی آئی گئی ختم ہو گئی لیکن اگر بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں تب تو وہ خطہ پر ہیں انہیں ایسی خطہ نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ خاتونی جنت کا ہے موسیقی موسیقی موسیقی